بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا بزبان آکل خسین ناظرین آخر کر وہی ہوا جس کا ڈر تھا ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ سائفر کیس میں پاکستان تیریک انصاف کے بانی عمران خان کے خلاف بہت بڑا ایک فیصلہ آ سکتا ہے وہ بھی الیکشن سے پہلے ہی آخر کر وہی ہوا آج سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سنگین قسم کا ایک بہت بڑا آج فیصلہ سامنا چکا ہے یقینا یہ فیصلہ پاکستان تیریک انصاف کی بنیادیں ہلا دے گا اور ان کے لیے یہ فیصلہ بہتر نہیں ہے بہت بڑا فیصلہ ہے یخترفہ یہ فیصلہ ہے اور اس سے فیصلے کے بعد جو ہیں پورا سسٹم جو ہیں وہ ایکسپوس ہو چکا ہے اور کس طرح یخترفہ کا روائی چلائی گئی اور کس طرح باقیدہ سیٹیٹ کے ہی مقلا کی خدمات حاصل کر کے پاکستان تیریک انصاف کے بانی عمران خان کو مکمل فسا کر الیکشن سے پہلے ہی ان کے خلاف ایک سنگین قسم کا بہت بڑا ان کی خلاف فیصلہ سنای جا چکا ہے اس کی تفصیلات آج مکمل آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آج سماعت میں کیا کچھ ہوا ہے اور کیسے یہ فیصلہ ان کے خلاف آیا ہے اس کی مکمل تفصیلات آج کے پروگرام میں آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ اس طرح کی اپ ڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ بروقت ہے آپ تک پہنچ سکیں اگر آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو لائک یا پھر شیئر کر لیتے ہیں تو اس سے یقینا ہماری حسنہ افضائی ہو جاتی ہے اور ہم مزید ریسرچ کر کے اچھے پروگرامز بروقت ہے آپ تک پہنچانا کی پوری کوشش کرتے ہیں تو ابھی اور اسی وقت ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ہمارے ویڈیو کو لازمی لائک کریں ہمارے فیضو کیج کو بھی فالو کرنا نہ بھولیے ناظرین آپ سب بکو بھی آگاہ ہیں کہ کافی دنوں سے یہ باقیدہ ایک پلاننگ کے ساتھ کام کیا جا رہا تھا ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف ایک بہت بڑا فیصلہ سنانے کے لئے گیم پلانچ جو ہے وہ ترتیب دیا جا چکا ہے اور کئی تو سینئر صحافیوں نے یہ تک بھی کہا کہ عمران خان کو سائفر کیس میں پھانسی کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے اور اگر وہ اپنی اپیل کر لیتے ہیں اسلامباد ہائی کورن میں تو وہاں سے دو بار ان کے پھانسی کا فیصلہ سامنا سکتا ہے یہ امیر عباس نے سینئر صحافی نے یہ کلیم کیا تھا اس کے علاوہ بھی خود عمران خان کی بہنوں نے بھی اس طرح کے بہت سنگین فیصلے کے حوالے سے ان کے پھانسی کے پلان کے حوالے سے ذکر کر کے خدشات کا وہ اظہار کر رہی تھی ان کی بہنیں بھی لیکن وہ تو نہیں ہوا لیکن آج عمران خان کے خلاف باقیدہ سائفر کیس کی خصوصی عدالت نے آج بانی پی تی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو دس دس سال قید کی باقیدہ سزا سنائے دی ہے اچھا کیس کی جو آج سماعت تھی اس سماعت میں کچھ عجیب و غریب قسم کے آج مناظر دیکھنے کو ملے ہیں اس کی تفصیلات سن کر آپ حیران ہو جائیں گے آج ہے اڈیالا جیل میں جو سائفر کیس کی جو خصوصی عدالت تھے اس کی ججے ابو الحسنان حصول کرنے نے آج اڈیالا جیل میں بانی پی تی آئی اور عمران خان کے خلاف سائفر کیس کی آج سماعت کی اور اس سلسلے میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی دونوں جو ہیں وہ آج عدالت میں موجود تھے اس سے پہلی سماعتوں میں بھی وہ رہے ہیں اور عمران خان کئی سماعتوں میں جج صاحب کے ساتھ علج بھی چکے ہیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی جو وکلا ہے وہ عدالت کے سامن پیش نہیں ہو رہے ہیں اور عدالت بزید ہے کہ کسی طریقے سے اس کا فیصلہ سنانا ہے تو لہٰذا آپ کے وکلا ہر صورت پیش ہونے چاہیے تو بار بار کہنے کے باوجود بھی دو تین دفعہ یہ سماعتیں باقیدہ ملتوی کی گئی روزانہ کی بنیاد پر یہ سننے کا باقیدہ فیصلہ کیا گیا ہے روزانہ کی بنیاد پر اس کو سنا جارہا تھا تو وکلا پیش نہیں ہوئے ججے بار بار جو ہیں اس پر برہمی کا وہ اظہار کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود بھی پیش نہیں ہو رہے تھے تو عمراند خان اور شاویمت کرشی جو ہیں وہ اپنا بیان کلم بند نہیں کر رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ عمراند خان کا کہنا تھا کہ ہمارے وکلا سے ہماری ایک نشست کرنے نہیں دیا جا رہا ہے ہمارے وکلا سے ہماری ملاقع نہیں ہوگی تو پھر ہم کیسے اپنا بیان ریکارڈ کر سکتے ہیں اور پھر کیسے ہم جرہ کا حصہ بن سکتے ہیں تو آج ججے ابو الحسنان نے اس سے پہلی والے سماعت میں گزشتہ روز سے بھی ایک دن پہلے جو ہیں جو سماعت ہوئی تھی اس میں باقیدہ سٹیٹ کی جانب سے یہ وکلا تھے وہ عمراند خان اور شاویمت کرشی کو دیا گئے تھے کہ آپ کی طرف سے یہ جو سٹیٹ کی جانب سے جو وقیل مل جاتے ہیں وہ باقیدہ آپ لوگوں کی جانب سے جرہ میں حصہ لیں گے لیکن عمراند خان اور شاویمت کرشی نے کہا یہ کیا مزاق ہے کیا یہ مزاق چل رہا ہے کیا تماشا لگ رہا ہے کہ دونوں طرف سٹیٹ ہی لڑے گی تو پھر ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں ایک جانب سٹیٹ ہمارے خلاف پورا یہ پلان ترتیب دے رہی ہے دوسری جانب ہمارے حق میں بولنے والا جو وکیل ہے جرہ کرنے والا وہ بھی سٹیٹ کا ہوگا تھا ہم یہ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں تو شاویمت کرشی کو تجاج نے کہا تھا گزشتہ سماعت میں کہ آپ خود اگر حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ خود بنے وہ جرہ میں حصہ لے لیں تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے وکیل سے ملنا چاہتا ہوں آپ وکیل سے ملنے دے دیں میرا وکیل اس کا حصہ بن جائے گا عمران خان نے بھی یہی کہا کہ آپ وکلا سے ملاقات کرنے ہی نہیں دے رہے ہیں تو خیر کرنا نہیں دیا گیا تو آج سماعت کے دوران جج نے کہا کہ آپ کے وکلا حاضر نہیں ہو رہے ہیں آپ کو سٹیٹ ڈیفنس کونسل فراہم کی گئی ہے اس پر وکلا صفائی نے کہا کہ ہم جلا کر لیتے ہیں یہ باقیدہ آج ہوا ہے اور جج نے وکلا صفائی سے کہا کہ آپ مجھ پر عدم اعتماد کیا ہے دوران سماعت تین سو بیالیس کا سوال نامہ جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی اور بانی پیٹ آئی عمران خان کو دیا گیا جس پر دونوں جو ملزمان ہیں عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہمارے وکلا موجود ہی نہیں ہے ہم کیسے اس میں بیان ریکارڈ کروا سکتے ہیں تو آج بھی انہوں نے وہ بیان ریکارڈ کروا سکتے ہیں ساف ہو انکار کر چکے ہیں اور بعد ازا عدالت نے جب انہوں نے منع کیا اور انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ نہیں کروایا تین سو بیالیس کا تو اس کے بعد جو ہیں عدالت نے بانی پیٹ آئی عمران خان کا تین سو بیالیس کا جو بیان تھا وہ ریکارڈ کیا اور جس میں عمران خان نے کہا کہ جب ان سے وہ بیان ریکارڈ کروایا جارہا تھا تین سو بیالیس کا پہلے تو انہوں نے نہیں مانا شاہ محمود قریشی نے بھی عمران خان نے بھی لیکن بعد میں عمران خان کا خود عدالت نے بانی پی ٹائی عمران خان کا جو تین سو بیالیس کے جو بیان تھا وہ انہوں نے ریکارڈ کر دیا اب جو بیان ریکارڈ کیا ہے اس میں عمران خان نے یہ کہا ہے کہ سائفر یقینا میرے آفیس آیا تھا اور اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری جو ہیں وہ ملیٹری سیکٹری کی تھی اس طوال سے ملیٹری سیکٹری کو انکوائری کا کہا تھا انہوں نے کہا کہ سائفر کے بارے میں کوئی کلیو نہیں مل رہا ہے یعنی کوئی اتا پتا نہیں چل رہا ہے یہ عمران خان نے اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا ہے عدالہ نے عمران خان کا تین سو بیالیس کا جو ریکارڈ تھا بیان وہ کرنے کے بعد مختصر سا انہوں نے مختصر سی سماعت کی اور کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو دس دس سال قائد بمشکت کی سزا باقیدہ سنا دی ہے اور جج نے کیس کا مختصر بیان زبانی فیصلہ سنا دیا ہے اس پر عمران خان اور شاہ محمود قریشی بلکل ہی خوش نہیں تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ یخترفہ فیصلہ ہے اس کو کسی سورج جو ہیں مانا نہیں جا سکتا ہے لیکن آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہے ناظرین کہ اس سے قبل عمران خان نے سائفر کیس میں سرکاری وکلہ صفائی کی تقریری کو اسلامباد ہائی کورٹ میں باقیدہ وہ چلنش بھی کر چکے ہیں لیکن یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ یخترفہ جو ہیں وہ آپ پہ تمام چیزیں منعش کر کے آپ کسی کے خلاف فیصلہ سنانے کے لیے آپ نے ٹھان لی ہے تو پھر یہ وہیں ہو کر رہ جاتا ہے تو ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ باقیدہ یہ پلان ترتیب دیا جا چکا تھا کہ الیکشن سے پہلے ہی سائفر کیس میں عمران خان کی خلاف جو ہیں وہ سختے سختے فیصلہ سنایا جائیں تو یہ پھر بھی جس طریقے سے پلان ترتیب دیا جا چکا تھا جو چہمگویاں کی جا رہی تھی جو ابحام پائے جا رہے تھے ان تمام چیزوں کو مدنظر رکھ کر تو یہ معلوم ہو رہا تھا کہ عمران خان اور شاہ محمود گریشی کے خلاف اس سے بھی سنگین قسم کا فیصلہ آ سکتا تھا لیکن یہ نہیں آیا لیکن دس سال کا فیصلہ سنایا جا چکا ہے اب آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے یہ وقت ہی بتائے گا وہیں دوسری جانب الیکشن کی جو تیاریاں ہیں وہ برپور طریقے سے کی جا رہی ہیں اور اس وقت تھے الیکشن کی جو تیاریاں ہیں وہ عروج پر ہیں آج ایک اور کیس کی سماعت تھی جو سینئر صحافی جو پنتالی سے زائد صحافیوں کو ایف آئیے نے نوٹسز جو جاری کیے تھے آج باقیدہ ناظرین سپریم کورٹ میں صحافیوں کو حراسگی سے متعلق کیس کی سماعت میں اٹرانی جنرل نے عدالت کو یقین دہانی کروا ہے کہ صحافیوں کے خلاف ایف آئیے نوٹسز انتخابات کے بعد تیک اپ ہوں گے یعنی انتخابات تک روکنے کی انہوں نے باقیدہ آج وہ یقین دہانی کروا چکے ہیں اس کے ساتھ ایک خبر یہ بھی ہے کہ ناظرین آج یہ بتایا جا رہا ہے ذرائع سے کہ یکم فروری سے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ متوقع ہے اس کے لئے پلان ترتیب دیا جا چکا ہے تو یقین ان یہ عوام کے اوپر ایک بہت بڑا آئیٹم بم کی طرح وہ پیٹرولیم دماغ کر لیں گے اور یقین ان آرلڑی عوام جو ہیں بہت زیادہ منگائی کے لیے سے پریشان حال ہیں اس کے ساتھ ساتھ آج یہ جو عمران خان ہے وہ اس حوالے سے کافی ناراض تھے اور ساتھ ساتھ ناظرین الیکشن کے حوالے سے آپ سب خوبی آگاہ ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی پریشانی ہے کہ وہ جلسوں میں لوگ نہیں آ رہے ہیں وہ پریشان ہیں اور پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کو توڑنے کے لیے وہاں ان سے زیادہ سے زیادہ سیٹے حاصل کرنے کے لیے اس وقت ہر گیم پلان ترتیب دے کے آگے بڑھ رہی ہے اور پنجاب کے اندر اس وقت براوال بھٹو زرداری خود آسی پلی زرداری وہاں موجود ہیں اور اس وقت وہ پنجاب کے اوپر بہت زیادہ بارک کر رہے ہیں اور اس وقت تیاری کے انصاف گراؤنڈ میں بہت زیادہ مضبوط ہے اگر کھلا چھوڑا جائیں تو تیاری کے انصاف جو ہیں وہ ان دونوں پارٹیوں کو عبران ناک شکست دے سکتی ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان آکر حسین کو دیجئے اجازت اللہ نگے بعد